میں شو بیس کی دنیا کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ کامیاب طبقہ ہماری ینگ جینریشن کی نظر میں وہ سمجھا جاتا ہے جس کا شو بیس کی دنیا سے تعلق ہے جب اسکرین پہ دیکھتے ہیں نا گلوکار گانے گا رہا ہے ڈانس کر رہا ہے اور لوگ کیسا مچل رہے ہیں اور کیسی عزت دے رہے ہیں تو ہمارے ہاں ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اس کی جگہ سنگھ میں نے ڈاکٹر بن کے غلطی کر لی میں نے پروفیسر بن کے غلطی کر لی کاش میں اس کی جگہ ہوتی آپ شگر کرو کچھ اور بن گئی اس کی جگہ ہوتی تو ذرا اس کو ڈھلکنے دو اور عجیب بات ہے کہ فطرت عورت سے انتقام زیادہ لیتی ہے مرد سے کم لیتی ہے مرد پھر بھی شو بیس کی دنیا میں بڑھا پہ تک بھی گھسیٹتے رہتے ہیں اس کو کیونکہ وہ حسن کی وجہ سے نہیں مشہور ہوا ہوتا لڑکی کی طرف تو اٹریکشن ہوتی کس بیس پر ہے حسن کی وجہ سے اور وہ عورت کا حسن مر سے جلدی خراب ہوتا ہے پھول جلدی مرشا جاتا ہے نا گھاس دیر تک قائم رہتی ہے پھول کتنا خوبصورت لیکن وہ لڑکتا بھی ایسا ہی ہے یہ تو میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے حسن اور جوانی دی یہ جوانی فطرت اس سے جلدی چھین لیتی ہے فطرت اس کو یہ باور کرا رہی ہے کہ تمہیں یہ جوانی ہم نے دی ہے گھر بسانے کے لیے عیاشی کے لیے نہیں دی آج عیاشی کر لو یہ جوانی تم سے جلدی چھین لی جائے گی اس کے بعد نہ عیاشی کے قابل رہو گی اور نہ گھرداری کے قابل رہو گی بہت مشکل ہے بات سمجھانا تو یہی ہو رہا ہے نہ بیچاری عیاشی کے قابل رہتی ہے اور نہ کوئی مرد لفٹ ہی نہیں کراتا رشتے ہی نہیں پھر پریشان ہے رشتے ہی نہیں آ رہے بھئی اس عمر میں فرشتے آئیں گے رشتے اس عمر میں نہیں آئیں گے اور آب ہی گیا تو وہ تھوڑی کی پروپر جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک آپ جوانی میں بچوں کو جوان کر لو پھر ان کی خوشیاں دیکھو گے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ بچوں سے بڑی انٹرٹینمنٹ میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یونائٹیڈ نیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عبادی بڑھ رہی ہے میرے اس بیان پر کسی نے کمنٹ کیا تھے اب مفتی صاحب کو دیکھو کیا ہوگیا ان مولویوں کو دیکھو اقوام متحدہ تو پریشان ہے کہ دنیا کی عبادی کیا ہو رہی ہے اتنی بڑھ رہی ہے اور اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہے اقوام متحدہ بالکل بھی پریشان نہیں ہے آپ کو غلط خبر ملی ہے یونائٹیڈ نیشن اس سے پریشان ہے کہ عبادی جتنی گروتھ ہونی چاہیے اتنی ہونی رہی ہے بہت مشکل ہے بچوں کا جو گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ دنیا میں بہت خطرناک حد تک گھٹ گیا ہے یونائٹیڈ نیشن اس سے پریشان ہے آپ کہیں گے پھر ہمیں کیوں فورس کیا جا رہا ہے کہ بچے کم پیدا کریں ہمیں اس لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نکم میں لوگ ہیں یہ ہمارے لیے مسئلہ کریں گے بعد میں وسائل پہ یہ قبضہ کر لیں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ عالمی طاقت ہے ان کا گروتھ ریشو بڑھے تاکہ وہ ہمیں غلام بنائیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار آبادی ہے آبادی کا ریشو بڑھ گیا تو وسائل کس کے ہاتھ میں آ جائیں گے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں تو وہ اپنی بڑھا رہے ہیں دوسری طرف ہماری گھٹا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری نہیں بڑھتی تو ان کی تو گھٹا ہونا کم اس کم وہ اس بیس پہ ہمیں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ آبادی یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے بی بی سی کی خبر ہے میں نے خود پڑھی ہے کہ یونائٹیڈ نیشن پریشان ہے کہ دنیا میں گروتھ ریشو کیا ہو رہا ہے جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھ رہا تو یہ سب خوشلما نارے خیر میں بات کو جلی سے ختم کرتا ہوں تو بھائی مجھے شکایت ان لبرل عورتوں سے نہیں ہے مجھے تو شکایت آپ سے ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ جو خاتون بحث کرنی تھی نا میاں سے کہ یہ والا اسلام نہیں چاہیے میں نے کہا یہ والے اسلام میں ہے کہ انہوں نے آپ سے شادی کی اور آپ سے وفا کر رہے ہیں اگر وہ والا ہے تو اس میں ان کی دس بیس گل فرینڈ ہوں گی پھر اس کی اجازت دو پھر ان کو لڑکیوں سے دوستیاں لگائیں اور وہ جو وسیم اور ستار کے نام رکھاوا ہے نا وہ ہٹا کے سیدھا سیدھا لڑکی کا نام ڈالیں کیونکہ ان کے ملکوں میں انٹیوں سے گپ شپ پہ کوئی پابندی بولو نہیں ہے ملیں انٹیوں سے جہاں چاہیں اللیگل ہے لیکن وہ اللیگل بس نام کی حد تک ہے پکڑتا کون ہے وہاں پہ اور میں نے کہا یہ اسلام ہے جس نے نکاح کا حکم دیا ہے بی بی کے حقوق عدا کرنے کا تو آپ بھی جوب کریں یہ بھی جوب کرتا ہے دونوں ہسی خوش ہندگی گزارے ہیں کیا ضرورت ہے پھر ٹینشن میں اس کو بھی خام خام میں مخنچو کو رکھا ہوا ہے بلا وجہ میں نے کہا تو بھی نکل گھر سے جا بھائی گھر بیچ باچ ٹھیک ہے نا لائف کو انجوائے کر یہ جو فون کر کے پوچھتی ہے رات کہاں سے کہاں تھے آئے کیوں نہیں تو کہنا تو بھائی موڈرن عزم تو یہی کہتا ہے کہ بیگم کو ریپورٹ دینے کی ضرورت بولو نہیں سالہ کون ہوتا ہے درمیان میں پڑھنے والا سالہ کون ہوتا ہے جو پوچھنے والا کہ تو گھر پہ کیوں نہیں آرہا تو ایک ایک ہفتہ گھر سے غائب رو دو دو مہینے گھر سے غائب رو کہاں جا رہے ہو بھائی ہم لائف کو انجوائے کروے گا اور آج کل تو ایک اور بھی یورپ میں سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے کہ میہ بیویں اگر پھڑا ہو رہا ہے تو وہ پتہ نہیں کوئی سیٹیفیکٹ لے لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مو نہیں دیکھنا لیکن رہنا اسی گھر میں ہے کوئی اس قسم کا بھی سیٹیفیکٹ ملتا ہے ایک تو ہمارے مو دکھائی ہوتی ہے نا ان کے عدم مو دکھائی یعنی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بولو مت کرنا تو بس آپس کی انڈرسینڈنگ ہے تم اس کمرے میں ہم بچوں کی خاطر تو بہت سارے حقوق اللہ نے عورت کو دیئے ہیں اسلام کی وجہ سے تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ جو مرد کو حقوق دیئے ہیں وہ ان کو مانے بچے کیسے کپڑے پہنیں گے مرد اگر کہتا ہے کہ میری بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی تو کس کی چلے گی بلکہ اس میں تو اگر عورت کہہ رہی ہے پورے کپڑے پہنیں گی تو عورت کی چلے گی کوئی جو اسلام تو اسی کو کہہ رہا ہے نا تو بچوں کو میرے بھائی کو ایڈیوکیشن میں ایڈمیشن نہ کرواؤ ایک چھوٹا سا بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کل پرسوں میں نے دیکھا ایک خاتون کی ویڈیو اپنی بچی کو ڈانس سکھا رہی ہے چھوٹی سی بچی ڈانس کر رہی ہے میں نے تفسرہ ایکیا میں نے کہا یہ اس بچی کو تباہ نہیں کر رہی ہے یہ اپنا بڑھاپا برباد کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے بچی تو جو بنا دیا اس نے بنا دیا ماں باپ سکھا رہے ہیں گانے سکھا رہے ہیں ڈانس سکھا رہے ہیں میں نے کہا یہ خاتون اپنا بڑھاپا کیا اپنی جوانی بھی برباد کر رہی ہے کل یہ بچی بڑی ہو کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے تو آپ میرا نام بدل دینا کیونکہ جب اس کو ڈانس سکھا دیا اس کا مطلب اس میں حیاء آپ نے شرم آپ نے ختم کر دی شرم ایسی چیز ہے جو آپ کو ماں باپ کے سامنے بولنے نہیں دیتی حیاء ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے اچھی آواز سے بات نہیں کرتے جب آپ اپنی بچی کو بچپن سے یہ انٹرٹینمنٹ سکھا رہی ہو تو یہ بچی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گی شاید لاکھوں میں کوئی ایک کر لے یہ دماغ سے نکال دو یہ گلے میں پرس لٹکائے گی امی کو ٹاٹا کرتی ہوئی چلی جائے گی امی میں جا رہی بندہ آیا ہوا ہے بائیک لے کے کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے قائدی آزم کے مزار پہ میں نے اسے ٹائم دیا تھا یہ ہوگا یہ تو ہوگا یا آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں وہ کہے گی امی میں نے قائدی آزم کے مزار پہ ٹائم دیا ہوا تھا وہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے اس نے بندہ بھیجوا دیا ہے بلکہ خود چل کے آگیا ہے بلکہ یہ بھی بڑی بات ہے ہم بھی بیٹھا کھلوائیں بندے کو بٹھائیں اندر کیونکہ جو شو بیس کی دنیا ہے سب برے نہیں ہوتے لیکن محول اسی طرف جا رہا ہے فیوچر یہی ہے میں نہیں کہہ رہا جو بھی شو بیس کی دنیا میں وہ غلط ہے یہ ہرگز الزام نہیں لگا رہا میں لیکن جو نئی جنریشن جب آئی ہے نا جب یہ اس تک پہنچے گی تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا تو آپ کو ٹاٹا کرے گی وہ کہے گی آپ میری زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں تو ماں کو خدا کی قسم چیختے ہوئے دیکھا ہے میں نے سر دیواروں سے مارتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہم نے کیا ہو رہا ہے ایک ماں اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی کی خاموش ہو جاؤ بچی جواب میں کہتی ہے آپ خاموش ہو جاؤ اور گھر کی دیوار چار دیواری سے باہر آب اور پھر ماں جو پوٹ پوٹ کے روئی ہے میں خود سن رہا تھا اس کی آوازیں اور سر دیواروں سے مارتی ہیں مائیں کہتی یہ ہم نے شیطان جنا ہے کیا جنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تلید الامات رب تہا عورت اپنے آقا کو جنے گی عورت جس بیٹی کو جنے گی وہ بیٹی اس ماں پہ حکومت کرے گی خدا کی قسم ہم اپنے خاندانوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنے باپ سے کہوں کہ آپ چھپ جاؤ یا میں اپنی ماں سے کہوں کہ آپ چھپ جاؤ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنی ماں سے یہ کہوں کہ آپ چھپ جاؤ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی اپنے باپ سے یہ کہوں کہ آپ ہمارے والد نے ہمیں ہنٹروں سے مارا بھی ہے پائپوں سے مارا ہے ہم نے کبھی اپنے باپ کو الحمدللہ دھمکی ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں لیکن ہمارے باپ نے ہمیں ناچ گانے اور ڈانس نہیں سکھایا اس نے ہمیں مذہب سکھایا اس کی برکت تھی ہم نے اپنے باپ سے مارے کھائیں اپنی ماں سے مارے کھائیں کبھی ہم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو تانہ نہیں دیا ہم تو اس کو سمجھتے تھے ہم تو مر جائیں گے جیتے جی اگر ہم اپنے باپ کو تانہ دے دیں ماں کو تانہ دے دیں آج ہم حیران ہوتے ہیں کیسے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے کہ آپ چپو جاؤ ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے آپ گھر سے نکل جاؤ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے لئے بڑا جملہ نہیں ہے میرے لئے تو بہت بڑا جملہ ہے بھائی میرے لئے تو بہت بڑا جملہ ہے میری اولاد اگر مجھے یہ کہہ دے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ میں تو مر جاؤں گا جیتے جی میں تو اس کو کان سے پکڑے کے نکال دوں گا گھر سے باہر کے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے پتہ نہیں باپ کیسے برداشت کر رہی ہے یہ تانے ماں کیسے برداشت کر رہی ہے آپ اپنی اولادوں کو چلا رہے ہو یہ صرف اس ٹیج پہ آپ کو مسکراتے نظر آتے ہیں گھروں میں ان کی مسکراہتیں بولو نہیں ہوتی یہ دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہیں یہ گل فرینڈ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے یہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے ہیں ان میں اکثر سب کی بات نہیں کر رہا میں تو آپ اپنی بچی کو ڈانس سکھاؤ لیکن کل پھر یہ توقع نہ رکھنا کہ یہ آپ سے تمیز سے بات کرے گی اور یہ آپ کے اس احسان کا بدلہ بھی نہیں مانے گی جس کو آپ احسان سمجھ رہے ہو اللہ سے دعا ہے کہ ان بھنگنوں اور چمار عورتوں سے اللہ ہمیں نجات دے اور ہمیں اس بھنگی پن سے بچنے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے وَمَا لِيْنَا إِلَّا الْبَلَا آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ